دوستو نوستکار اس بی الیکٹرک ان ٹکنکل میں آپ کا سواگت ہے آج ہم لوگ جانیں گے روم ہیٹر میں تھنڈی ہوا دینے لگے تو ہم کیا کریں چلیے اس کو ہم پلک کو لگاتے ہیں لگانے کے بعد سویچ کو آن کرتے ہیں آن کرنے کے بعد دیکھتے ہیں تو اب یہ ہم سویچ کو آن کرتے ہیں فائن والے سویچ کو آن کیا آن کرنے کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ تھنڈی ہوا دے رہا پنکہ چلا آئے اور بلک گرم ہوا نہیں دے رہا ہے تو اس میں کیا خرابی ہے یہ ہم جانیں گے اس ویڈیو میں دوستوں یہ ہم شو کر کے بھی دیکھ رہے ہیں ایسا احساس کر رہے ہیں گرم ہوا بلکل نہیں دے رہا ہے تینوں سویچ ہمارے آن ہیں چلیے ہم اب اس کو دیکھتے ہیں یہ سائیڈ میں دو پیچ لگے ہوتے ہیں ایک یہ ہے اسی پرکار دو پیچ دوسری سائیڈ میں لگے ہو سکتے ہیں ہو سکتا ہے کسی کسی میں پیچھے بھی لگے ہوتی ہے یہ میں نے کھولا ڈھکن کھولنے بعد آپ دیکھیں گے پھینٹ بڑی ہاتھ چلا ہے اس کے مطلب لائن اندر آ رہی ہے لیکن ہیٹنگ نہیں کر رہا گرم نہیں کر رہا ہے چلیے ہم یہ پیچ کس کی مدد سے سب سے پہلے ٹیسٹ کر لیتے ہیں یہ دونوں یہاں پہ دیکھیں گے تھرموشٹٹ ہے اور دونوں تاروں کو آپس میں دو پتی لگی ہوئی ہیں آپس میں ٹیسٹ کرتے ہیں سپارکنگ ہوئی اور یہ گرم کرنے لگا یہ دیکھیں گے گرم ہونے لگی چلیے ابھی اس پارکنگ ہوتی ہے یعنی ہمارا ہیٹر ایلیمنٹ کام کرنے لگا ہے تو ہم اب کیا کریں گے اسی تھرموشٹٹ کو چنج کریں گے پیشش چنج کریں گے چلیے ہم سوچ کو آف کرتے ہیں آف کرنے کے بعد ہم ٹاپ کو نکال لیں گے کیونکہ کرنٹ کا کوئی جھنجٹ نہ رہے اس وجہ سے آگے ہم دوستو اب اس کے دونوں یہ دونوں پیشش کو کھول لیں گے اس میں کئیا سے پہلے سے جوائنٹ ہے تو ہم بھی کئیا سے جوائنٹ کر دیں گے اور یہ تھرموشٹٹ ہے اس کا بجار سے لے آیا ہے اور لگا کر کے دیکھتے ہیں کہ کام کرتا ہے نہیں کرتا ہے چلیے ہم بدل لیتے ہیں اس کو کھول کر کے ہم بدل لیتے ہیں اور یہ میں نے دوستو بدل لیا بدلنے کے بعد اب دیکھیں گے کہ یہ دونوں پیچش کو کھول کے میں نے پھر سے ٹاپ کیا اور بدل لیا نیا لگا دیا ہے اور کئیہ سے جیسے تار جڑے تھے اسی پرکار سے میں نے جوڑ دیا ہے لیکن آپ سولڈنگ سے ہم نے جوڑا ہے آپ اس پرکار سے یہ دیکھیں تھمبل اس کا آتا ہے اور یہ تھمبل کوئی مہنگا نہیں ہے ایک روپے کے پڑتا ہے بجار میں اس کو بھی لگا سکتے ہو سکتا ہے آپ کے ہم پہلے سے لگا ہو تو تار کو نکال کر دیں گے چلیے اب ہم آن کر کے دیکھ لیتے ہیں کیا اشتری ہے اس پرکار سے یہ ہم نے ٹاپ لیا ٹاپ کو پھر سے لگایا لگانے کے بعد سو اس کو آن کرتے ہیں اور یہ ہمارا پھین چلنے لگا دیکھئے یہ پھین چلنے لگا اور یہ ہماری ہیٹنگ بھی بڑیہ کرنے لگا دیکھیں آپ کوئل دیکھ پا رہے ہوں کہ لال ہو گئی ہے یعنی ہیٹر جل لہا یہ کوئل سامنے دیکھ رہے ہیں یہ لال ہے اور یہاں پہ اور یہ ہیٹنگ کرنے لگا ہے دوستوں یہ دیکھیں ہم نے ایک کو آپ کر دیا ایک سے دیکھتے ہیں کیونکہ دو سوچ لگے ہوتے ہیں ایک کلو وارٹ دو کلو وارٹ کے اس پرکار سے آپ اس کو صحیح کر سکتے ہیں دھنیوات